سابق وائی چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیر حراسد ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا اگر شہباز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامات من گھڑت کہانی قرار ترجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں لگا سابق وائی چانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکووں نے مورسائکلوں اور گاڑیوں کے بعد رکشہ پکاپ ٹرک بس اور ٹریکٹر کو بھی نہ بخشا رمہ سال تین سو انتیس سے زائد ہیوی وہیکلز کو چھین دیا گیا چار ماہ گزر گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کا چیئرمن نہ لگایا جا سکا بورڈ آف ڈاکٹرز نہ ہونے کے باعث فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ آثورٹی افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ متعدد داہم فیصلے التباہ کا شکار آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکنجہ سخت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا قائدہ حضور پلاف حمزہ حفاظتی زمانت پر سلمان لندن میں موجود اساس اجاد کی ضبطی کا معاملہ اسحاق ڈار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس دیپارٹمنٹ کو مراسلہ چاری کر دیا وزیر آزم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس وزیر آزم کے معاونے خصوصی کے رویہ پر برہم اہم عہدوں پر تقارری قومی فریضہ ہے وزیر آزم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تہہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقارری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب موسیقی دماغی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بحیثیر ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کی نسبت نفسیاتی امراض کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا سادر ممڈے کرت آر ایف الوی کا سائیکارٹرک سوسائیٹی کے زیر ہے تمام کون فرن سے خطاب سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا اختیار کالا دم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کے ریمار اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکنجہ سخت صوبے میں تین سو بائس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیوں کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکب نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کارٹ روائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ اکار پر اعتراض مہندہ علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق دی جی الڈی اے سے ریپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیر کے ارکان کے تقارر کا معاملہ جسٹس ریٹائر آمیر رضا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا اور زلائی انتظامیہ کی اوقات کار ونڈیش کے خلاف وزی پر کار روائی گرین تھیٹر فارم ہاؤس کا مینجر گرفتار اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی اے سی کینٹ عمر حیات گوندل کی نگرانی میں کار روائی کی گئی ڈی سی لاہوہ سالیہ سہید نے کار روائی کو سراحہ ترجمان زلائی انتظامیہ